اگر آپ کو بھی کھانا بنانا بہت جھنجٹی لگتا ہے بگنر سے یا بیچلر ہیں اور کم ٹائم میں بہترین سا کچھ بنانا چاہتے ہیں تو یہ ویڈیو ہے آپ کے لئے اسلام علیکم آج میں آپ کے ساتھ بہت ہی ٹیسٹی اور سپر ایزی گو بی گوشت کی ریسپی شیئر کر رہی ہوں جسے ہم کم ٹائم میں بہت آسان طریقے سے اور بہت ہی ٹیسٹی بنائیں گے تو پھر چلیں بنانا شروع کرتے ہیں گو بی گوشت بنانے کے لئے میں نے یہاں پر ایک گو بی کا پھول لیا ہے ساتھی ہاف کیجی مٹن لیا ہے ابھی ہم مٹن کو ایک سائیڈ رکھیں گے اور گو بی کو کٹ کر لیں گے تو بس اس طرح سارے گو بی کے پھولوں کو ہم الک کر لیں گے اس میں جو بڑے پھول تھے اسے ہم نے تھوڑا چھوٹا کر لیا گو بی ہماری ریڈی ہے ابھی ہم اسے ایک سائیڈ رکھیں گے اب ہم پریشر کھوکر میں مٹن کو ٹرانسفر کر دیں گے اور ہاف کپ کے قریب اس میں پانی ڈالیں گے ساتھی اسی ٹائم ہم اس میں کچھ اور چیزیں شامل کر دیں گے تو میں نے یہاں پر دو میڈیم سائز کی پیاز لیں اور اسے اسی طرح سے رفلی کٹ کر کے ڈالیں گے اسی طرح چار پیس میں کر کے ہم اس میں ٹماتر بھی ایٹ کر دیں گے تو میں نے یہاں پر دو بڑے سائز کی ٹماتر لیا ہیں آپ میڈیم سائز کے تین سے چار ٹامٹر ڈال سکتے ہیں اس کے علاوہ ٹوٹی سپون اڈرک لسن کا پیس ساتھی ونٹی سپون دھنیا پاورڈر ونٹی سپون حلدی اور ونٹی سپون لال مرچو کا پاورڈر ڈالیں گے ساتھی ونٹی سپون یا پھر ٹیس کے حساب سے نمک بھی ایٹ کر دیں گے ایک بار ان ساری چیزوں کو میکس کر لیں گے اور پھر ہم اس میں پریشر لگا دیں گے میڈیم فلیم پر دس سے بارہ منٹ یا مٹن کے لگ بھگ گل جانے تک ہم اسے بوائل کریں گے مٹن کو پکتے ہوئے بارہ منٹ ہوئے اور اب ہم اسے چیک کریں گے دیکھنے میں ہی لگ رہا ہے کہ مٹن گل چکا ہے اور جو ابھی اس میں تھوڑی سی قصر ہے وہ آگے کے پروسیس میں پوری ہو جائے گی اب جو ہم نے اس میں ٹامٹر ڈالے تھے اس کی چھلکے کو ہم اس طرح سے نکال دیں گے ہم نے جو اس میں پیاس ٹامٹر وغیرہ ڈالے تھے اس سے اس میں بہت اچھی گریوی بھی بن چکی ہے ابھی تک ہم نے اس میں بلکل بھی آئل نہیں شامل کیا تھا اب ہم اس میں ہاف کپ کے قریب آئل ڈالیں گے میں نے یہاں پر ریفائنڈ آئل ڈالا ہے لیکن اگر آپ سرسو کے تیل کا استعمال کر رہے ہیں تو آپ اسے مٹن کو بوائل کرتے وقت اس چارٹنگ میں ہی ڈال لیجئے گا اب ہم گیس کا فلیم ہائی کر دیں گے اور مٹن کو آئل سپریٹ ہونے تک بھونیں گے اس مٹن کو بناتے وقت بس آپ نے یہی پر تھوڑی سی محنت کرنی ہے کیونکہ پہلے ہم نے مٹن کو نہیں بھونا تھا تو ابھی ہم اسے اچھے سے بھونیں گے یہاں پر مٹن کافی اچھے سے بھون چکا ہے اب ہم اس میں ون ٹی سپون گرم سالہ پاورڈر ڈالیں گے جب مٹن اس طرح کا بھون جائے گا تو اس اس سٹیج پر ہم اس میں گو بھی آٹ کریں گے ایک منٹ کے لئے گو بھی کو بھی مٹن کے ساتھ تھوڑا سا بھون لیں گے اب ہم اس میں گریوی کے لئے تھوڑا سا پانی ڈالیں گے تو میں نے یہاں پر ہاف گب سے تھوڑا سا کم پانی ڈالا ہے کیونکہ گو بھی گوش تھک گریوی کے ساتھ ہی اچھا لگتا ہے اس ٹائم ہم اس میں کٹ کی ہوئی چار سے پاس ہری میرچ ڈالیں گے ساتھی ون ٹی سپون نیمو کا رس بھی ایٹ کر دیں گے نیمو کا رس ڈالنے سے یہ گوش اور بھی زیادہ ٹیسٹی بن کر تیار ہوتا ہے تو آپ اسے ضرور ایٹ کیجئے گا ایک بار اسے میکس کریں گے اور پھر اس میں پریشر لگا دیں گے میڈیم فلیم پر ایک وصل آنے تک ہم اسے کک کریں گے ایک سیٹی آنے کے بعد ہم اس کے پریشر کو نکال دیں گے ورنہ پھر گو بھی اوور کک ہو جائے گی تو یہ دیکھئے بہت ایزی طریقے سے بہت ہی ٹیسٹی گو بھی گوش بن کر تیار ہو چکا ہے اب ہم اسے سرف کر لیں گے اس ٹائم آپ چاہیں تو اس میں دو تین ڈراب کیوڑے وارٹر کی بھی ڈال سکتے ہیں بہت ہی چٹ پٹا یہ گو بھی گوشت آپ چامل کے ساتھ کھائیں یا پھر روٹی کے ساتھ بہت ٹیسٹی لگتا ہے اور اگر آپ نونوچ کو اس طرح سے ایزی وے میں بنانا چاہتے ہیں تو میں نے اپنے چینل پر بہت ساری ویڈیو اپلوڈ کری ہیں تو آپ اسے ضرور ٹرائی کیجئے گا ریسپی پسند آئی ہو تو ایک لائک ضرور دیکھے جائیے گا اور اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو پلیس چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور پریس کیجئے گا اس سے میری آنے والی ویڈیو کی لیٹس نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ کو ملے گی ملتے ہوں آپ سے ایک نئی اور انٹریسنگ سی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ